ویڈیوز آتی ہیں لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں سٹکچر ڈیزائن کروا رہے ہیں ریڈی میڈ L2 یا L3 یا L1 L2 کی ایک لائن کا دوسری لائن کے ساتھ کم از کم پانچ سے چھ فٹ کا گیپ مست ہونا چاہیے کچھے چھت پہ لگا رہے ہیں یا ٹائل والے چھت پہ لگا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو سیکیور بنانا ہے ہمارے پینلز پہ یہاں سے شیڈو آ رہا ہے وہاں سے شیڈو آ رہا ہے اب بھی ان سٹکچرز میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے السلام علیکم ویورز میں ہوں زکاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں FB Electronics دوستو آج کی ویڈیو informative ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی چیزیں specially structure کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت سارے لوگوں کی queries آتی ہیں لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم انسٹال کروایا ہے اب ہمارے پینلز پر یہاں سے شیڈو آ رہا ہے وہاں سے شیڈو آ رہا ہے یا پینلز کی strength بڑی ویگ ہے یا ہمارے پینل اڑ گئے ہیں تو ہمیں اس کا solution بدائیں یہ جتنے بھی مارکٹ میں آپ نے دیکھے ہوں گے galvanized the solar structure جو ready made structure آتا ہے جس میں L1, L2, L3, L4, L5 type کے structure دوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ user nevola structure جو ہے وہ L2 اور L3 ہے L1 ایک پینل کو بولتے ہیں L2 دو پینل والے کو بولتے ہیں L3 تین پینل والے جتنے نمبر بڑھتے جائیں گے اتنے پینل بڑھتے جاتے ہیں آئیو اس میں جو سب سے زیادہ use ہوتا ہے وہ galvanized L2 چودہ گیج کا structure سولہ گیج کا structure اور L3 چودہ گیج اور سولہ گیج کا اب بھی ان structures میں سب سے بڑی problem کیا ہوتی ہے اب جب بھی یہ structure design کیا جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہمارے concern ہوتا ہے سب سے main وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چھت پہ install ہو رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ball بونٹی یا shadow اس type کا تو نہیں کہ جو پینل کے اوپر shadow لے کے آئے مطلب جتنا بھی آپ کا سولر کے working hours ہیں working hours کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آتے تو پھر کوئی tension والی چیز نہیں ہے south east to south west اس کے درمیان آپ کا solar proper working میں رہنا چاہئے اس کے درمیان اگر پینل پہ shadow آتا ہے تو وہ اس کے لئے نقصان دیا company سے کام کروا رہے ہیں کیونکہ یہی ایکچولی solar کے working hours ہیں early morning یا سورج غروب ہو رہا ہے اس کے دران اگر آپ کا difference آتا ہے کہ آپ کا جو سورج ہے وہ west والی side پہ move کر رہا ہے تو shadow آ رہا ہے تو وہ اس کے لئے effective اس کے اوپر نہیں ہوتا یا east سے south east move کر رہا ہے تو وہ بھی effective نہیں ہوتا main چیزوں effect ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی south east سے لے کے south west تک اس کے درانا آپ کے solar panels پہ shadow نہیں آنا چاہئے چاہے آپ l1 لگا رہے ہیں l2 لگا رہے ہیں l3 لگا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ چیز میں دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر پہ structure design کروا رہے ہیں ready made l2 یا l3 یا l1 تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بھی گھر کی wall boundaries ہیں اس چھت کے اوپر جس چھت پہ یہ لگ رہا ہے وہ اس کے اوپر shadow تو نہیں آ رہا اس کا اس کے علاوہ دوسری چیز اس میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی گیج اب ready made میں جو سب سے heavy گیج ہے وہ چوزا گیج آتا ہے جو کہ اتنے سالوں سے چل رہے ہیں اور اس میں complain نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ چیز میں دھیان میں رکھنا ہے کہ minimum چوزا گیج کا structure l2 l3 ہونا چاہیے تاکہ اس کی strength بنی رہے دوسرے نمبر پہ جتنے بھی ان structures کے اندر nut ball لگتے ہیں سائز وہ پراپر ہونی چاہیے تاکہ یہ structure پینل پہ ایفیکٹیو نہ ہو کیونکہ nut balls کے اوپر ہی یہ depend کر رہا ہوتا ہے سارا structure کیونکہ جتنا بھی یہ structure joint کیا جاتا ہے یہ nut balls کے throat کیا جاتا ہے جب l2 l3 کی لائنیں بنای جاتی ہیں ٹھیک ہے mostly ہوتا ہے یہ کہ گھروں کے اوپر کسی کے دو لائنیں لگ رہی ہیں سولر پینل کی کسی کی تین لگ رہی ہیں تو جب فرنٹ لائن اور جو بیک سائیڈ پہ لائن بندی ان کے درمیان gap اتنا ہونا چاہیے کہ south east to south west جتنی دیر سورج رہتا ہے فرنٹ لائن کا بیک لائن کے اوپر shadow نہیں آنا چاہیے یہ gap آپ نے لازمی دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ اس ٹائپ کا structure لگا رہے ہیں جب آپ لگاتے ہیں لازمی لائن دوسری لائن کے ساتھ کم از کم پانچ سے چھ فٹ کا gap must ہونا چاہیے تاکہ آپ کا system disturb نہ ہو اور جب آپ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کا 10 سے 12 فٹ کا gap ہونا چاہیے تب آپ کا disturb نہیں ہوتا full on day time اگر آپ exact south east اور south west کی position نکالتے ہیں تو پھر ایک دو فٹ کا difference matter نہیں کرتا اس میں آپ کی performance disturb نہیں ہوگی جب بھی آپ galvanized l2 14 gauge structure l3 لگا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لینٹر پہ لگا رہے ہیں پچھے چھت پہ لگا رہے ہیں یا ڈائل والے چھت پہ لگا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو سیکیور بنانا ہے جتنے بھی یہ l2 l3 structures ہوتے اس میں 90% جو mistake ہوتی وہ یہ ہوتی کہ لوگ پہلے concrete pad بناتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں یہ سب سے بڑی mistake ہے کیونکہ اگر لینٹر والا چھت نہیں ہے یا آپ کا tile والا چھت ہے تو جب آپ اس کے اوپر پہلے پیڈ بنائیں گے پھر وہ لگائیں گے تو آندھی تو فان میں اڑ جاتے ہیں آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ راول بولٹ پہلے لگانے ہے جس ٹائپ کا بھی چھت ہے اس کے بعد آپ نے کنکریٹ کے پیڈ بنانے یا کنکریٹ کے بیم بنانے ہے تاکہ آپ کا سسٹم سیف اور سیکیور رہے جب تک آپ کی لگز سٹرکچر کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ ڈرلنگ راول بولٹ کے ساتھ چھت میں نہیں ہوں گے اس کے بغیر آپ اس کے اوپر کنکریٹ پیڈ L2 L3 چودہ گیج میں L1 ہو گیا L4 ہو گیا ڈیزائن کروانا ہے تاکہ اس میں کسی کسم کوئی لوپ ہو نہ ہو جو آندھی طفان اس کے اوپر ایفیکٹیو ہو یا شیڈو ایفیکٹیو ہو جس سے آپ کی پرفارمس ڈراؤ ہو یا آپ کا سٹرکچر سٹیک پہ لگ جائے پینل سٹیک پہ لگ جائے کیونکہ پورے سسٹم میں سب سے ایکسپینسیو چیز آپ کے پینلز ہوتے ہیں ان میں اسے پینلز کے ساتھ مس ہے کچھ بھی ہوا تو آپ کا پورا سسٹم میں نقصان ہوتا ہے سسٹم ڈیزائن کروانے سے پہلے یہ چیز لازمی دیکھیں لازمی کنفرم کریں اپنے وینڈر کے ساتھ انسٹالر کے ساتھ اس پہ آرگیومنٹ کریں ڈسکیشن کریں پرابر سلیوشن لیں پھر آپ اپنا پروجیکٹ انسٹال کروائیں مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دیکھ کریں شکریہ اللہ حافظ